ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی له واشهد واللا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر والمور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالت فی النار اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسان یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید آج انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کلاس نمبر 111 میں صورت العراف سے شروع کریں گے صورت العراف بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس کا مرکزی ٹاپک ہے تذکیر بی ایام اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلوں کے جو دن ہیں ان دنوں کا ذکر کر کے جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کے فیصلے کیے کہ ان کو انبیاء اکرام علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب غرق کر دیا ان قوموں کے واقعات سنا کر نصیحت فرمائی ہے اور اس کو شابلاللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 1176 حجری انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں اس کے لیے ترم ڈیوائز کی ہے وہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے اور اس میں الفاظ آ بھی جائیں گے یہ قرآن فاغ سے ہی انہوں نے ترم نکالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم صاد یہ حروف مقتیات ہیں یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یعنی امام کائنات سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور اللہ تعالی کے درمیان راز ہے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنے سینے میں اس کے لئے حرج محسوس نہ کریں منہو لتم درہ بھی و ذکرہ للمؤمنین اس کتاب کے بارے میں اپنے سینے میں کوئی حرج محسوس نہ کریں یہ کتاب تو نصیحت ہے آپ اس کتاب کے ذریعے نصیحت فرمائیے و ذکرہ للمؤمنین اور یہ نصیحت تو نہیں ہے مگر ایمان لانے والوں کے لئے یہی مضمون سورہ الانام کے اندر بھی آیا تھا سورہ الانام کی آیت نمبر نائنٹین میں و اوحی علیہ حاضل قرآن لاندرکم بھی و من بلغ اہم حبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما فرما دیجئے کہ یہ قرآن مجھے اس لئے وحی کیا گیا کہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی در سنا دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب پر عمل کرے اور اسی سے لوگوں کو در سنائے تو وہاں بھی آیا تھا و اوحی علیہ حاضل قرآن لاندرکم بھی یہ وہی لفظ ہے بھی لتم در بھی کہ آپ در سنا دیں اس کتاب کے ذریعے تو یہ ہی کی ضمیر جو ہے قرآن کی طرف ہے و ذکرہ للمؤمنین اور یہ نصیت ہے ایمان لانے والوں کے لئے اس سے مراد ہے جن کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ہے جو اپنی صحیح نیچر پر ہیں ان تک جب یہ دعوت حق پہنچے گی تو وہ اس سے نصیت حاصل کر لیں گے اور جو ہٹ درمی میں اڑے ہوئے ہیں ان کے لئے اس کتاب میں کوئی ہدایت نہیں ہے تو بیسیکلی اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کیونکہ کوئی بھی شریف النفس انسان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون شرافت کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے جب اسے کوئی کام سونفہ جائے اور وہ کام اس طریقے سے خوش اسلوبی سے سن انجام نہ پائے تو وہ شریف شخص ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے دعوت پہنچانے میں کہیں کمی رہ گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی زیادہ محنت اب اس پس منظر میں آپ یاد رکھیں یہ بالکل ہجرت مدینہ سے پہلے کی صورت ہے اور تیرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت شاکہ کرتے ہوئے گزر چکے ہیں اور صرف ایک سو پچیس بندے ایمان لے کر آئے ہیں دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے صرف ایک سو پچیس بندے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ گمان گزرتا تھا کہ شاید میری دعوت پہنچانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے کوانٹیٹیٹیو آؤٹپوڈ سامنے نہیں آ رہی تو وہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے کہ آپ اس کتاب سے جن کی نیچر پرورٹیڈ نہیں ہوئی ان کو ڈر سنائیں فلا یکن فی صدری کا حرج اور اپنے سینے میں اس کے معاملے میں کوئی حرج محسوس نہ کرے اگر کوئی اس دعوت حق کو قبول نہیں کرتا یہی مضمون سورہ تاہا میں بھی کھلتا ہے تاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشبا اللہ تذکرتل لیم یخشا ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پر نہیں نازل کیا مگر نصیحت کے لئے اس کے لئے نصیحت جو کہ ڈر رکھنے والا ہے اللہ سے خشیت رکھنے والا ہے ما انزلنا علیکل قرآن لتشقا یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لئے نازل نہیں کی کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں اللہ تذکرتل لیم یخشا یہ تو نصیحت نہیں ہے مگر اس کے لئے جو ڈر رکھتا ہے آخرت کے دن کی جواب دہی کا اب یہ جمع کے سیخے کے ساتھ بات ہو رہی ہے اے لوگو پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف یعنی تاویل خاص کے اعتبار سے تو یہ کتاب کتاب اللہ اور پھر اس کی تفسیر جو صحیح الاسناد احادیث کے ذریعے امت تک پہنچی وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اور مت پیروی کرو کتاب و سنت کی اس دعوت کو چھوڑ کر اور سرپرستوں کی اور اولیاء کی اب بڑی مزہ کی بات ہے یہاں لفظ آیا ہے اولیاء کتاب و سنت کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی مت کرو اولیاء اللہ کا ذکر نہیں آیا صرف اولیاء کا اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ پران کی ٹرم میں اولیاء دو قسم کے ہیں ایک اولیاء اللہ ہے جو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہچانے والے ہیں اور ان کے مقابلے پر ہیں اولیاء الشیطان شیطان کے دوست ان کی طرف اشارہ ہے پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی اور اس کے مقابلے پر وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء مت اتباع کرو اس کے علاوہ اولیاء کی یعنی اور جو ہستیاں کھڑی ہو گئی ہیں اب یہ بالکل یہ جو اکثر ہمیں بھی سننے کو بات ملتی ہے اور جی ولی کی تھے گئے تے اولیاء دی خدمت تو میں کہتا ہاں اولیاء 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 اللہ نہیں تو من دونی ہی اولیاء اور اکثر من دونی ہی اولیاء ہی ہیں جو اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی فیور میں کھڑے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں وہ حزب اللہ ہیں اور جو ان کی مخالفت پر کھڑے ہیں وہ من دونی ہی اولیاء ہیں اس کو چھوڑ کر اور پشت بنا قلیل مات رک کرون لیکن بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا اور کتنی ہی بستیاں تھی جو ہم نے حلاک کر دیں اب یہ دیکھیں اب ذکر شروع میں ہی شروع ہو گیا تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان کو یاد کروا کے آخرت کی جواب دہی کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے کتنی ہی بستیاں ایسی تھی کہ جن کو ہم نے حرات کر ڈالا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَوْئِلُونَ پس ان پر ہمارا عذاب آ گیا اس حالت میں کہ وہ رات کے وقت تھے یا دن کے وقت قیلولہ کر رہے تھے سوئی ہوئی حالت میں تھے یہ قیلولہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بَيَاتًا یا رات کے وقت ان پر عذاب آیا اَوْهُمْ قَوْئِلُونَ یا دُپہر کو وہ جب قیلولہ کر رہے تھے سو رہے تھے اللہ تعالیٰ کا ناگہانی عذاب اچانک ان پر آٹبکا فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا پس ان کی اس کے سوا کوئی اور چیخوں پکار نہیں تھی جبکہ ہمارا عذاب ان پر آٹبکا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا وَالِمِينَ ہاں مگر یہ کہ انہوں نے اس وقت پھر پکارا کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں ہم ہی راہ حق سے ہٹنے والے ہیں ہم ہی عدل کی جو ٹریک ہے اس کو چھوڑنے والے ہیں اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرک اِنَّ شِرْكَ لَهُمْ مُنْعُوِينَ اللہ کی ہر نافرمانی ایک ظلم ہے کسی شائع کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا اس کو عربی میں کہتے ہیں ظلم آگے آ بھی جائے گا آدم علیہ السلام کی دعا اسی صورت میں رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو جب کبھی بھی ہمارا عذاب آیا کسی پر تو آخری وقت میں ان کی چیخ و بکار سوائے اس کے کچھ نہیں تھی کہ ہم ہی ظالم ہیں لیکن آخری وقت میں مانا تو کیا مانا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربے قیامت سے پہلے ایک دفعہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اب یہ بہت بڑی قیامت کی نشانی ظاہر ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اس سورج کے طلوع ہونے کے بعد مغرب سے اس کے بعد جو بننا توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس سے پہلے پہلے اسی طریقے سے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے اور جب عذاب کے آثار نمائع ہو جائیں قیامت کے آثار کسی پر نمائع ہو جائیں اس کے بعد توبہ نہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جس پر موت آئی اس کی قیامت قائم ہو گئی کیونکہ قیامت کی پہلی منزلوں میں سے آخرت کی پہلی منزلوں میں سے قبر ہے پہلی منزل اب اگلی آیت جو ہے صورت العراف کی آیت نمبر چھے یہ بھی فلسفہ رسالت کے اوپر ایک بڑی اہم ترین آیت ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے تھے جن کی طرف بھیجے گئے تھے رسول وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی کیا پوچھیں گے کہ تم نے ہماری دعوت لوگوں تک پہنچائی کہ نہ پہنچائی لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا ظاہر ہے کہ دونوں کی رسپانسبلیٹی ہے اگر کسی تک دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کر سکتا ہے لیکن جس تک دعوت پہنچ گئی رسولوں کی تو اب قیامت والے دن اللہ کے اوپر اس کی کوئی حجت نہیں رہے گی اس پہ ڈیٹیل سے تقریباً دو گھنٹے کی میں گفتگو آل لڈی کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 38 کے نام سے فلسفہ رسالت پہ بارل یہاں پر ایک اہم ترین آیت جو سورة المائدہ کی 67 نمبر آیت ہے سورة المائدہ آیت نمبر 67 نکال لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کے بلو والے قرآن پاک میں 120 نمبر صفحے پر ہے جہاں سے نیا رکو شروع ہو رہا ہے سینٹر سے آگے یا ایہ الرسول بلغ ما انزل علیکہ مر ربک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے ہر وہ شید جو نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ تو پھر آپ نے بھی رسالت کا حق نہیں ادا کیا وَلِيَعْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى اب یہ سمجھانے کے لیے ہے تاکہ انسانوں کو بھی اس کی کرٹیکیلٹی کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توحید کی دعوت کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا آپ وہ پہچا دیجئے لوگوں تک بلکل اسی طریقے سے من نوعن اور اگر بالفرض آپ نے یہ دعوت نہیں پہنچائی تو پھر آپ نے بھی رسالت کا حق ادا نہیں کیا وَلِيَعْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے ان کے شر سے بچائے گا لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی دعوت حق بیان کرنی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ لیکن یہ بات بھی یاد رکھئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی اسی کونٹیکس میں صحیح مسلم میں یومِ عرفہ کا ایک خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافی لمبا خطبہ ہے اس میں آخر میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو تمام کے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کہا کہ بے شک آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر صحابہ کی طرف اور کہا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تو گواہ رہنا تو گواہ رہنا تو گواہ رہنا کیونکہ رسول اللہ سے بھی قیامت والے دن پوچھا جانا ہے کہ آپ نے دعوت پہنچائی کے نہیں یہ وہی آیت سورہ العراف کی آیت نمبر چھے پس ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے دن کی طرف رسول مبوس کیے گے اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی کہ انہوں نے دعوت حق پہنچائی کہ نہ پہنچائی اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق انہوں نے حدیث ہے یوم النہر کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا کا یوم النہر کا یعنی کہ دس ذو الحجہ دس ہجری کا خطبہ وہ بھی کافی لمبا خطبہ ہے اس کے انڈ پہ بھی یہی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو سب نے کہا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا کیا ہے اللہ گوا رہنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جو یہاں موجود ہیں ان کی یہ رسپونسیبلیٹی ہے کہ وہ اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں اور بسہ اوقات جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ اکبر اسی کونٹیکسٹ میں دو لیکچر ہیں میرے مسئلہ نمبر سیون کے نام سے حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ کیونکہ انہی آیات کو سہارا بنایا گیا ہے کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہی دیں گے اور اس لئے گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں تو اس میں جو شبہات ہیں ان کو میں نے کلیر کیا ہے اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 55A علم لدنی سے متعلق نظریات کا تحقیقی جائزہ کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص چیزیں خاص لوگوں کو عطا فرمائیں جو امت کو عام نہیں بتائیں اور اس کو وہ علم لدنی کہتے ہیں اس میں میری سوا گھنٹے کی گفتگو ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک نہ پہنچائی ہو ورنہ تو اس آیت کے تحت جو صورت المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے کہ اگر آپ نے ہمارا پیغام امت تک نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا فریضہ ہی ادا نہیں کیا اور اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین امت تک نہیں پہنچایا کچھ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتا دیں اور باقی عام لوگوں کو اسی کونٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا چاہو تو قرآن پڑھ لو یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک اے اللہ کے رسول پہنچا دیجئے ہر وہ بات جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی اور اگر آپ نے یہ دعوت نہ پہنچائی تو آپ نے بھی پھر رسالت کا فریضہ ادا نہ کیا وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى فَلَنَقُسَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ اور ہم قیامت والے دن اپنے علم کے ذریعے ہر بات کو بیان کر دیں گے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ تھے وَهُوَ مَا كُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد ہم تو تمہاری رگ جہاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب تو اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتوں کے ذریعے نام عمال تیار کروایا یہ اللہ تبارک و تعالی کا ریکارڈ ضرور ہے لیکن اللہ تعالی اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے یہ آیت ہے ثبوت اللہ تعالی فرماتا ہے جو کچھ رسولوں کے ساتھ کیا گیا رسولوں نے اپنا حق ادا کیا لیکن امتوں نے ان کو رسپانس نہیں کیا تو ہم قیامت والے دن پورے پورے حالات ان کے بیان کر دیں گے اپنے علم کے ساتھ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے جب رسولوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا تھا تو ہم اپنی شان کے لائق موجود تھے اپنے عشق پہ ہوتے ہوئے بھی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے تھے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ اور اس دن عامال کا تولہ جانا حق ہے کسی کو شک نہ رہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہونے والا ہے عامال ضرور قیامت والے دن تولے جائیں گے لیکن یہ کوئی صرف مارکیٹ نہیں سجی ہوگی بلکہ ان عامال کے تولنے پر فیصلے ہونے والے ہیں اور وہی بات ساتھ آگئی فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جن کے نام عامال وزنی ہوں گے جن کے عامال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جن کے طرازو ہلکے ہو جائیں گے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جان کو خود خسارے میں ڈال لیا فِمَا قَانُوا بِ آیَاتِنَا يُغْلِمُونَ بَسَبَبْ اس کے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ نائنصافی کیا کرتے تھے نائنصافی کی دو شکلیں ہیں ایک تو اس کی بڑی اُڑی اُڑی اترین شکل یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننے سے ہی انکار کر دیں اور ایک اور شکل یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان تو رکھے لیکن اللہ کی کتاب میں جو حکم آیا ہو اس کی مخالفت کریں یہ نائنصافی ہے آیات کے ساتھ قرآن پاک میں بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاحَ اور نماز کو قائم کرو وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ یعنی یہ مشرقین کی نشانی ہے نماز کو چھوڑنا اور صحیح مسلم میں کتاب الیمان میں شروع میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان بندے کے شرق اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اب جو شخص نماز چھوڑتا ہے بنیادی فرض چھوڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے ماننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر رہا وَلَا عَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَا اچھے یہاں سے ایک طرف ایک اور ترازو کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے انہی آیات میں دنیا میں بھی دو قسم کے ترازو ہوتے ہیں ایک ترازو وہ ہوتا ہے جس کے ایک پلڈے میں وہ جو سٹینڈر وزن ہے ایک کلو گرام یا دو کلو گرام رکھا جاتا ہے اور دوسرے پلڈے میں جو چیز تولی جا رہی ہے اس کو رکھا جاتا ہے اس کو ہم میزان کہتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی میزان ہے تو ظاہر ہے کہ جس کی نیکیوں کے پلڑے وزنی ہوں گے وہ قیامت والے دن امن والی زندگی میں ہوگا اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو وہ شخص جو ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا وَلَا عَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَا اور دوسرا دنیا میں ایک اور بھی ترازو استعمال ہوتا ہے جسے سپرنگ بیلنس کہتے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں رکھا جاتا بلکہ اس میں ایک نیڈل ہوتی ہے جس سے چیز لٹکائی جاتی ہے وہ نیڈل جو انڈیکیٹ کر دیتی ہے اس کا وزن کتنا ہے تو این ممکن ہے کہ اس طرح کا کوئی میزان ہو کیونکہ ہو رہا ہے کہ جس کے وزن زیادہ ہوں گے اس کے لیے تو فلاح ہے اور جس کا وزن ہلکا پڑ جائے گا تو وہ کم بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ ایک سٹینڈڈ اللہ نے مار کیا کہ اتنا اس کا وزن ہونا چاہیے اس سے کم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کے ساتھ قلعہ عضو باللہ تعالی عذاب کا معاملہ فرمائے گا اس سے ایک اور بات بھی کلیر ہوگی کہ قیامت والے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی یہ بڑی عام بات ہے کیونکہ اخلاص اگر کسی شخص میں زیادہ ہے اس کی تھوڑی نیکیاں بھی زیادہ وزن رکھ سکتی ہیں اسی طرح سے کچھ چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل ہمیں واضح کر کے بتا دی بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر جماعت کے پڑیوی نماز کے مقابلے پر ستائیس گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے اب تو نماز تو دونوں نے پڑھ لی فجر کی نماز ایک بندے نے جماعت کے ساتھ پڑھی ایک نے بغیر جماعت کے نماز دونوں نے پڑھی فرض دونوں نے ادا کیا لیکن میزان عمل پر جماعت کے ساتھ پڑھیوی نماز کا وزن ستائیس گنا زیادہ ہو جائے گا تو قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی گینی نہیں جائیں گی ہو سکتا ہے کسی کی نیکیاں کم ہو لیکن اس کا وزن زیادہ ہو جائے خوش اسلوبی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ کیے ہوئے عمال کا ثواب بے دیلی کے ساتھ کیے ہوئے عمال سے بڑھ جائے اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور اے لوگو یقیناً اس دنیا میں ہم نے ہی تمہیں آباد کیا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ اور اس میں زندہ رہنے کے لیے جو اسباب تھے وہ بھی تمہیں محیع کر دیئے قلی لمَّا تَشْكُرُون لیکن تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں نعمتوں سے نوازا اور یہاں رہنے کے لیے اسباب محیع کیے اس کے رسپانس میں ہم اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتے اور اس کو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس اللہ نے ہمیں جو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے ساتھ کم از کم اس اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے اللہ نے آنکھ دی تو آنکھ کا شکر یہ ہے کہ پھر آنکھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو زبان دی تو زبان سے پھر اللہ کی نافرمانی نہ ہو ہاتھ دیئے تو ہاتھ سے پھر اللہ کی نافرمانی نہ ہو یہ ہے اس کی نعمتوں کا شکر تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر بسنے والے جتنے انسان ہیں ان کے لیے معاشق کا معاملہ فرما دیا ہے دنیا کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں بلکہ آئے دن نئی نئی انرجی کے ریسورسز دریافت ہو رہے ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی کہ سترہ سو اٹالیس سے پہلے دنیا میں زمین کے اندر جو تیل ہے یہ دریافت نہیں ہوا تھا پہلا کوہ پنسلووینیا ریاست ہے امریکہ کی اس میں سترہ سو اٹالیس میں زمین سے تیل نکلا اس سے پہلے تو تیل کا کونسپٹ ہی نہیں تھا یاب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تیل کا کونسپٹ آتا ہے کہ وہ تیل سے دیے جلائے جاتے تھے وہ تیل یہ مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا وہ سرسوں کا تیل یہ کھانے والا تیل ہوتا تھا یہ مٹی کا تیل یہ ڈیزل پیٹرول یہ تو جسٹ آج سے تین سو سال پہلے دریافت ہوئے ڈائی سو سے تین سو سال اور پھر انیس ان ساٹھ کے بعد جب عرب ملکوں کے اندر تیل نکلنا شروع ہے تو دنیا میں انرجی کا ایک بہت بڑا ریسورس لوگ کے سامنے آیا اسی طریقے سے اب لوگ سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے سارے جو اس زمین زندگی گزارنے کے لیے جتنے اسباب ہیں وہ مہیا کر دیئے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کسی کو سی فوڈ کے بارے میں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے دنیا میں اب پوری کی پوری دنیا جو ہے اس طرف شفٹ ہو رہی ہے کہ سی فوڈ جو ہے اس سے بیماریاں بھی کم لگتی ہیں اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کیونکہ دو تہائی زمین کے اوپر تو سمندر ہے تو اس طرح نئے نئے انرجی کے ریسورسیز دریافت ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جتنے انسان دنیا پر آنے تھے ان کے لیے اسباب مہیا فرما دیئے ہیں اسی طریقے سے ہر سال امریکہ جو ہے وہ پیسیفک اوشن میں بیر القاہل میں ملینز آف ٹن گندم جو فالتو پیدا ہوتی ہے امریکہ میں مزایہ کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمت نیچے نہ آ جائے اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے تو لوگوں کو تو یہ فکر پڑ گئی تھی کہ اگر دنیا کی عبادی بڑھ جائے گی تو کیا بنے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ رسپوسیبیلٹی لی ہے کہ ہم نے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا بَعَائِشْ اور ہم نے مہیہ کر دیئے ہیں زندگی گزارنے کے لیے اسباب اس زمین پر قلیلم ما تشکرون لیکن تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا اب یہ اگلی پندرہ آیات جو ہیں یہ قرآن پاک میں ایک اہم ترین مقام ہے قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے قرآن پاک میں سات دفعہ آیا ہے چھے دفعہ مکی صورتوں میں اور ایک مدنی صورت صورت البقرہ میں بھی اس کا ذکر آیا ان سات مقامات میں سے جو سب سے زیادہ ڈیٹیل مقام ہے وہ یہی صورت العراف کا یہ پندرہ آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو معاملہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کی آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ابلیس کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کا نقشہ کھینچا ہے ہماری ہدایت کے لئے اور اس کے بعد کنکلوجن بھی اس کا آ جائے گا کہ یہ ساری کی ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ اور پھر تمہیں ہم نے سوارا دنیا میں بھی جب بھی کوئی بیلڈنگ منائی جاتی ہے پہلا اس کا سٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے پہلے اس کے بعد اس کو سوارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کا ایک سٹرکچر بنایا پھر اس کو اس کی نوپلک بلک درست کی اس کو صحیح شکل دی ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوْ لِآدم اور پھر ہم نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوْ إِلَّا إِبْلِيسِ تو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر اِبْلِيس اس نے سجدہ نہیں کیا لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اب یہاں تھوڑا سا شائبہ پیدا ہوتا ہے اس حوالے سے کہ حکم تو ہوا تھا فرشتوں کو اور کنانِ پاپ میں یہ مضمون کئی جگہ آیا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو اِبْلِيس نے کیوں نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی ایک یہ سوال دوسرا سوال یہ کہ اگر اِبْلِيس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا تو اسے تو حکمی نہیں تھا تو یہ بات یاد رکھئے دنیا میں بھی اگر ایک کلاس کے اندر دو فی میل سٹوڈنٹس ہوں اور اٹھالیس میل سٹوڈنٹس ہوں ٹوٹل پچاس کی کلاس ہو اور مونیٹر اگر کہے کہ بوائے سٹینڈ اپ ٹیچر کے آنے پر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیوں نے کھڑا نہیں ہونا عموماً جو چیز کسرت میں ہوتی ہے اس کو مخاطب کر کے بات کی جاتی ہے تو یہاں پر حکم تو فرشتوں کو تھا لیکن اس میں امپلائیڈ تھا کہ اِبْلِيس کو بھی حکم تھا آگے وہ بات بھی آگے اس نے آگے سے پھر نافرمانی کی جسٹیفیکیشن بھی دینا شروع کی اس کے بعد تو مزید کنفرم ہو گیا اور دوسرا اس سے یہ بات بھی پتا چل گئی کہ اِبْلِيس فرشتہ نہیں تھا اشارتاً یہ بات پتا چلی کیونکہ اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا لیکن ڈیریکٹ یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے اس کا ذکر صورت القحف کے اندر آتا ہے کان من الجن وہاں بھی قصہ آدم اور ابلیس آیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ارشاد فرما دیا کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا فَفَسَقَعَنْ عَمْرِ رَبِّ تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی وہ جن تھا وہ فرشتہ نہیں تھا اب اس سے یہ بات بھی کلیر ہو گئی کہ قرآن پاک پوری کی پوری کتاب یہ ہدایت کا منبع ہے اگر اس میں سے ایک پیج بھی پھار دیا جائے تو باقی کتاب کامل ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے یہ بات یاد رکھنی ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی مختصر بات ہونی چاہیے اگر مختصر بات سے کام چلتا اتنی موٹی کتاب نازل ہوتی دنیا میں لوگوں کے کتنے وسوسے ہیں ہر وسوسے کو سیٹل کرنے کے لیے اس کتاب میں مختلف مثالیں دی گئیں اب قصہ آدم اور عبلیس سات دفعہ آیا لیکن چھے دفعہ یہ ذکر نہیں آیا کہ شیطان تھا وہ جن تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا صرف ان میں سے ایک دفعہ سورة القعب میں ذکر آیا کہ وہ جن تھا اب مجھے بتائیں سورة القعب میں اگر ہم قصہ آدم اور عبلیس نہ پڑھیں اور چھے دفعہ قرآن میں پڑھ لیں تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک سورة القعب میں نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک پوری کی پوری کتاب کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے اس کے چند جز نہیں اٹھا لینا ہے بلکہ اس کو کل میں لینا ہے تو سب نے سجدہ کیا اللہ عبلیس مگر عبلیس اس نے سجدہ نہیں کیا لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اب اللہ تعالی نے اس سے گفتگو فرمائی لیکن یہ بات یاد رکھئے گا اللہ اور عبلیس کی گفتگو یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم اور آپ بات کرتے ہیں یہ متشابہات ہیں اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے عبلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اب یہاں پر کلیر ہو گیا شیطان یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ مجھے تو حکمیں نہیں دیا تو نے تو فرشتوں کو کہا ہے لہذا شیطان کو یہ بات کلیر تھی کہ مجھے بھی حکم ہے امپلائیڈ ہے اس کے اندر کہ مجھے بھی حکم ہے اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہو خلقتنی من نار تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے وخلقتہ من تین اور اس آدم کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے اور اس کا کنسپٹ یہ تھا کہ آگ جو ہے اس میں روشنی ہے اور آگ جب جلائی جاتی ہے تو اس کے شولے بلندی کی طرف جاتے ہیں اور مٹی جو ہے یہ پستی کی علامت ہے زمین تو پستی کی علامت ہے اور آگ بلندی کی علامت ہے اس لیے آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے حالانکہ یہ اس کا ایک انگل ہے سوچنے کا اگر ایک اور انگل دیکھا جائے اس اعتبار سے مٹی جو ہے وہ افضل ہے آگ سے تو کیسے کہ آگ میں جو چیز بھی ڈالی جاتی ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے لیکن مٹی کے اندر ایک بے قدر بیج بویا جاتا ہے اور وہ بیج چھے عرب گناہ بڑا درخت بن جاتا ہے اسی مٹی سے کتنی فصلیں نکلتی ہیں اور دنیا کا سارے کا سارا نظام اسی مٹی کی وجہ سے چل رہا ہے اس اعتبار سے تو مٹی آگ سے افضل ہے بہرحال یہ ساری جسٹیفیکیشنز صرف وہی دیتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے شیطان اور آدم میں فرق آپ کو یہی نظر آ جائے گا شیطان نے غلطی کی اور اپنی غلطی کو پھر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور آدم علیہ السلام نے اپنی جب غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے فوراں معافی مانگ دی یہی شیطنت اور آدمیت میں فرق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا اب یہاں پر سجدے کے حوالے سے بھی کلیر کر لیجئے یہ سجدہ کون سا تھا یہ سجدہ تھا سجدہ تازیمی یہ سجدہ عبادت نہیں تھا عبادت کا سجدہ کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا اگلی امتوں میں سجدہ تازیمی جائز تھا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے سورہ یوسف میں لیکن اس امت میں سجدہ تازیمی بھی حرام فرما دیا گیا توحید کو آخری درجے میں کامل کر دیا گیا اور سنن ابی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر اور جو تدلیس کا مسئلہ ہے اس کی سما کی تصریح سنن القبرال بھائی کی میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ کسی کے لئے جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے خامدوں کو اپنی بیویوں پر دیا ہے اگر سجدہ جائز سمجھتا تو یہ سجدہ کون سا جائز سمجھتا سجدہ تازیمی سجدہ عبادت تو کبھی بھی کوئی پیغمبر جائز سمجھی نہیں سکتا نہ کبھی یہ جائز رہا لہذا یہ سجدہ تازیمی کا ذکر ہے جو اگلی امتوں میں حلال تھا اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرما دیا اس میں میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے توحید کامل ہوئی ہے کہ سجدہ تازیمی جو اگلی امتوں میں جائز تا اس امت میں حرام ہو گیا بالکل اس طریقے سے ختم نبوت بھی کامل ہوئی ہے اس امت میں کہ اگلی امتوں میں غیر انبیاء کو بھی کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا لیکن اس امت میں کسی کو کشف اور الہام نہیں ہوگا اور اس میں میں نے تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکس بی کے نام سے الہام کشف اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اس میں میں نے جن لوگوں نے کشف اور الہام کی بنیاد پر دین کے مسئلے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں اور کتابیں لکھ دیں علماء نے اب ان کے ماننے والے پھر ان کتابوں کو ڈیفنڈ کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے امت کے اندر غلط عقائد پروپیگیٹ ہوتے ہیں ان کو میں نے بلکل کھول کر بیان کیا ہے اچھا یہ بات اللہ تعالی نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے تو تکبر کرے اللہ کے حضور رہتے ہوئے اب تکبر کرے یہاں سے نیچے اتر جاؤ فخرج انک من الساغرین یہاں سے نکل جاؤ اب تو ظلیل و خوار کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا ہے وَلِعَوْزُ بِاللَّهِ تَعْلَا قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يَبْعَثُونَ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ وہ کہنے لگا اے اللہ مجھے محلت دے دے اس دن تک کے لیے کہ جس دن لوگوں کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظُرِينَ اللہ تعالی نے فرمایا بے شک تجھے محلت دے دی گئی اب اس نے آگے ایک جملہ بولا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے خصوصا ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کے لیے ہمارے شفیق پروردگار نے اس کا یہ جملہ قرآن میں نکل کر دیا تاکہ ہم اس کی اس چال سے بچ جائیں جب اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تجھے محلت دے دی ہے قیامت کے دن تک کے لیے تجھے موت نہیں آئے گی قیامت تک قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي وہ کہنے لگا اے اللہ جس طرح تُو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اب دیکھیں اپنی اکڑ کا وبال اپنے رب پر ڈال رہا ہے یہ ہمارے لوگ بھی ایک سریعتگی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں توفیق ہی نہیں جیدو اللہ توفیق دے گا نماز پڑھ لنگے حالانکہ توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے جس کی اکل کام کرتی ہے ہاتھ پاؤں چلنے کے قابل ہے اس کو توفیق تو ملی ہوئی ہے توفیق نہ بلنا تو یہ ہے کہ کسی کی اکل ہی کام نہ کرے اور جب ازان ہو تو وہ شخص اپنے ہاتھ پاؤں اپنی مرضی سے ہلا کر مسجد تک نہ پہنچ سکے تو ہم کہیں گے اس سے توفیق چھین لی توفیق تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نہ دی ہے ورنہ تو ماذا اللہ اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا اگر اللہ تعالیٰ کسی سے توفیق چھین لے توفیق تو اس نے دی ہوئی ہے تو کہنے لگا کہ جس طرح تُو نے مجھے گمراہ کر دیا اب گمراہ تو وہ خود ہوا تھا اب اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ نہ تُو مجھے اس ازمائش میں ڈالتا اور نہ میں اس ازمائش میں ناکام ہوتا تو اس طرح انسان بھی اگر قیامت والے دن یہی بات کرے کہ یا اللہ نہ تُو مجھے پیدا کرتا اور نہ ایسا معاملہ ہوتا ولی عوض باللہ اب یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فورم نکال دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی غلطی کی صفائی پیش کرنے کے بھی اس کو اجازت دی کہ بتا تُو نے ایسا کیوں کیا اس وقت بھی اس کے پاس محقہ تھا کہ وہ پلٹ آتا تو خود گمراہ ہوا لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ جس طرح تُو نے مجھے گمراہ کر دیا آج راندہ بارگاہ کر دیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں ضرور بیٹھ جاؤں گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سراتِ مستقیم پر اللہ رکھ پر ثُمَّ لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ پھر میں ان کو بہکانے کے لیے ان کے آگے سے آؤں گا وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے وَعَنْ ایمَانِهِمْ اور ان کی دائیں طرف سے وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں طرف سے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تُو اکثریت کو پھر شکر گزار نہیں پائے گا اکثریت کو تو میں تیرے راستے سے بہکا دوں گا وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى اب اس نے یہ بات بلکل کلیر کٹ کر دی کہ میں سراتِ مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا سراتِ مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا لوگوں اس کی صحیح ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اس کا ایک ترک سنن ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں اور بائیں چند ٹیڑی لکیریں کھینچی جس کو ہم آج کی موڈرن فلسفی میں فش بونڈ ڈائیگرام کہتے ہیں کہ مچھلی کی جو دھانچہ ہوتا ہے اس شکل میں ایسے ایک لائن اور اوپر بھی یوں لائن ہے ٹیڑی اور یوں نیچے بھی ٹیڑی لائن ہے فش بونڈ ڈائیگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درمیان والی سیدھی لائن تھی ٹیڑی لائنوں سے ہٹ کر درمیان میں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی رکھ کر یہ آیت علاوت کی سورة النام کی آیت نمبر 153 وَأَنَّهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے فَتَّبِعُوهُ اس راستے کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل اور ادھر ادھر کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ یہ راستے تمہیں میرے سیدھے راستے سے بہکا دیں گے ذَالِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ تعالیٰ اس چیز کی وسیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم بچ سکو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ تو میرا ہے سراتِ مستقیم اور یہ دائمہ جو ٹیڑی لائنے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں اور فرمایا کہ ہر راستے پر ایک شیطان بیٹا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف مائل کر رہا ہے لیکن سراتِ مستقیم ایک ہے لہٰذا یہ بات کلیر ہوگی یہ جو کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں اور پانچوں ہی حق پہ ہیں اور سارے ہی حق پہ ہیں اور سارے ہی ٹھیک ہیں یہ بات غلط ہے حق پہ ایک راستہ ہے امام کائنات سید الأولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ حق پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جتنے بھی راستے ہیں وہ باطل ہیں جو آپ کے مقابلے پر ہیں جو آپ کی فیور میں ہے وہ راستہ ایک ہے لہذا راستہ ایک ہے یہ جو کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں چار مختلف راستے کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں ایک کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑے اس کے موں میں انگارہ رکھ دو اب کس انگریز کو آپ جسٹیفائی کریں گے کہ 180 ڈگری کی سٹیٹمنٹ دونوں پر ایک بک سہی ہیں کتنی نونسنس سٹیٹمنٹ ہے دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی ایک بندہ کہتا ہے یہ گلاس ہے دوسرا کہتا ہے یہ سپیکر ہے تیسرا کہتا ہے یہ کتاب ہے چوتھا کہتا ہے یہ موٹر سائیکل ہے آپ کہیں جی چاروں ہی حق پہ ہیں کیا نونسنس بات ہے حق پہ ایک ہوگا جو کہہ رہا ہے گلاس ہے اور ایک کون ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اس لئے فرمایا سیدھا راستہ ایک ہے ہمیشہ سرات مستقیم واحد کے سیگے کے ساتھ قرآن میں آیا ہے اور گمراہی کے راستے جمع کے سیگے کے ساتھ ظلمات کہا گیا گمراہی کے راستوں کو اور نور انوار نہیں کہا نور ایک راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھیں قرآن میں جب ہم سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے اہدین السرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستوں پر نہیں ہے سرات اللہ دین آن امتالہیم راستہ ان لوگوں کا راستے نہیں راستہ تو ایک ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے ایک اس راستے کو فالو کیا جنہوں نے اپنے اپنے راستے اپنے اپنے سلسلے اپنی اپنی پارٹیاں اپنی اپنی جماعتیں اپنے اپنے فرقے بنائے اور انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر امت میں ڈوین کر دی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں چائنہ گیا جولائی دوہزار چار میں میں احران ہوا کہ چائنہ کے مسلمان بھی بریلوی دیوبندی اہل ادی شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے فرشتوں کو اب نہیں پتا کہ یہ انڈیا کے شہر ہے بریلی اور دیوبند جس کے نام پر انہوں نے فرقے بنا لیے ہوئے ہیں کتنا ظلم ہے کتنے راستے بنا دیئے اٹھارہ سو ستاسٹھ میں دیوبند مدرسہ بنا اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا اٹھارہ سو شہرمے میں بریلی کا مدرسہ منظور الاسلام بریلی بنا اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا اسی طرح سے باقی میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کیونکہ بندہ کو مسجد کے بار اہلِ حدیث لکھے یا شیعہ لکھے یا دیوبندی یا بریلی یہ بیدت ہے ہاں ہمیں اہلِ سنت یا اہلِ حدیث کے منحج اصحاب الحدیث کی فکر سے اختلاف نہیں ہے جو ہمارے سلف کی فکر ہے لیکن سلف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی بنیاد کے اوپر امت کے اندر ڈیوین کر کے فرقے بنا دیے جائیں فکر ہو اہلِ سنت کی فکر جو ہے لیکن اہلِ سنت وہ نہیں اہلِ سنت تو ساروں نے لکھا ہوا آج کل بریلی بھی دیوبندی بھی اہلِ حدیث بھی سارے بریکٹ میں لکھتے ہیں پھر آگے تین چار اور الکابال لگاتے ہیں انفی بریلی فلانا انفی دیوبندی فلانا اور اہلِ سنت بھی لکھا ہوتا ہے پانچھے شیڈز بنا دیے ہوں اہلِ سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو سلف کے منج صحابہ تابعین تبہ تابعین اور اہلِ بیعت رضی اللہ عنہ مجمعین کے فارم کے مطابق سمجھتا ہوگا باقی تو روح افضاء کی بوتل وہی ہوگی جس میں روح افضاء ہوگا شراب کی بوتل کے بار لکھ دیا جائے روح افضاء تو وہ روح افضاء نہیں بن جائے گی اسی طریقے سے اگر کسی کا عقیدہ کتاب وہ سنت والا نہیں ہے اور اس کے عقیدے میں شرکیہ عقائد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں موجود ہیں وہ لاکھ اپنے آپ کو اہلِ سنت کہتا رہے ہو اہلِ سنت نہیں ہو سکتا لاکھ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتا رہے ہو کبھی اہلِ حدیث ہوئی نہیں سکتا لاکھ اپنے آپ کو صحابہ کا اور اہلِ بیعت کا فالور کہتا رہے ہو کبھی نہیں ہو سکتا وَلَيْ عَضُ بِاللَّهِ تَعْلَى تو سراتِ مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے ہر راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک راستہ ہی حق پر ہے اور یہاں پر بھی دیکھ لیں شیطان کو بھی یہ بات سمجھ تھی اس نے بھی کہا ہے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا سیدھا راستہ ایک ہی ہوگا اور میں دائیں سے بائیں سے شیطان نے اپنا یہ وعدہ پورا کر بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا ہے کہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے وہ ہے سور سبا کی آیت نمبر ہے بیس پارہ نمبر بائیس کے اندر آپ کا جو بلو قرآن پاک ہے اس میں پیج نمبر نکال لیں چار سو اکتیس آیت نمبر بیس ہے اس میں نیچے سے پانچویں چھٹی لائن وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِیسُ وَنُّهُ اور بے شک سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان کون سا گمان جو اس نے کہا تھا کہ میں اکثریت کو تیرے راستے سے بہکا دوں گا ابھی نظر آ رہا ہے کہ اکثریت تو بہکی ہوئی ہے 1.75 بلین کرسچنز ہون دا فیس اف ارد اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں پونے دو عرب عیسائی یہ تو عیسائی ہیں مرسل مسلمانوں میں کتنی گمانائیاں آ چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا وہ گمان فَتَّبَعُو تو سب کے سب ہی اس کی پیروی کر گئے إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہاں مگر ایک مومنین کا گروہ ہے بہت تھوڑے لوگ کہ جو اس کے راستے پر نہیں چلے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَان اور شیطان کا ان پر کچھ زور نہیں تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْحَا فِي شَكْ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانچنا چاہا کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے یعنی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے کسی شیطان کو یہ زور نہیں دیا کہ ٹینجیبل فارم میں کسی کو برائی کے راستے پر چلائے آج تک ہمارے اباؤجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا اور شیطان آگے آجائے میں تمہیں مسیطی نہیں وڑن نیڑا کبھی آسانی ہوگا کہ شیطان فیزیکل فارم میں سامنے آجائے کہ میں تمہیں مسجد میں جانے نہیں دوں گا شیطان کی دعوت انٹیلیکچول دعوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے شیطان کو یہ زور نہیں دیا تھا کہ وہ ان پر زبردستی کر لیں ہوئی نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جاچنے کے لیے معاملہ کیا کہ کون آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے وَرَبُّكَ عَلَا كُلِّ شَيْن حَفِيظ اور تیرا رب ہر شئے پر حفاظت فرمانے والا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے ڈیوائن وزڈم سے گھیرا ہوا ہے تو یہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور یہ جو میں نے بات کی یہاں تو یہ بات آئی کہ اکثر لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما دیا ہم نے زور کوئی نہیں تھا رکھا شیطان کا بندوں پر اسی مضمون کو مزید کھول کر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس میں پارہ نمبر تیرہ کے اندر اپنے بلو قرآن پاک کا پیج نمبر ٹو فیفٹی نائن نکال لیں شروع میں ہی یہ آیت ہے چوتھی پانچویں لائن میں کہ شیطان کو زور کسی انسان پر نہیں یہ کونسپٹ کلیر کرے اکثر لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا تو بھئی اگر نیک بندوں پر چلتا نہیں ہے اور بروں پر چلتا ہے تو پھر تو یہ ہم پر نائنصافی توپی گئی ہے شیطان کا زور کسی پر نہیں چلتا وہ زبردستی کاری نہیں سکتا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آپ پاکستانی انیونسمنٹ کرے کہ جو بندہ فجر کی نماز پہلی صف میں ادا کرے گا اس کو فی نماز پانچ ہزار پیہ دیا جائے گا دنیا کے سارے شیطان کٹھے ہو جائے شیطان کا باپ بھی آجائے آپ کو فجر کی نماز دے نہیں روک سکتا پانچ ہزار پیہ ملے گا اب شیطان کی در گیا اس کا زور کی در گیا یہ اندر کا شیطان ہے ہماری اندر کی خباست ہے جو ہم سہارہ لیتے ہیں شیطان تو صرف برائی کی طرف بلاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ابن آدم کا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے فرشتہ اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے شیطان برائی کی طرف یہ ہم خود ہوتے ہیں جو برائی کی دعوت قبول کرتے ہیں ورنہ ہر برائی سے پہلے ہمیں اندر سے ایک واز آتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہو رہے اس لئے میں کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے آہے تک دنیا میں کوئی فلم نہیں بنی کہ جس کے اینڈ پہ جھوٹ کی جیت اور سچ کی شکست دکھائی جائے یہ ہماری نیچر میں چیز موجود ہے کہ سچ کو جیتنا چاہیے اور جھوٹ کو ہارنا چاہیے دنیا میں ہر انسان اپنی نیچر کی وجہ سے یہ بات سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے کسی کو دھوکہ دینا بری چیز ہے کسی کے ساتھ خیرخواہی کرنا اچھی چیز ہے کسی کو قتل کرنا بری چیز ہے کسی کی جان بچانا اچھی چیز ہے کتابیں نہ بھی ہو انبیاء کریام علیہ السلام کی دعوت نہ بھی موجود ہو ہماری انسٹینٹ میں ہماری جبلت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی تو یہ آیت سورہ ابراہیم کی یہ بلکل وہ فلسفہ کلیر کرے گی جو بلکل غلط کونسپٹ لوگوں میں آگیا یہ مس کونسپشن دور کر لیں شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بندوں پر اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے کبھی شیطان نے نہیں ہمیں روکا زور لگا ہی نہیں سکتا اگر دعوت کی بات کرتے ہیں وہ تو موازن بھی دے رہا ہوتا ہے دعوت یہ وہ آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس وَقَالَ الشَّيْطَان اور شیطان کہے گا قیامت کے دن لَمَّا قُضِيَ الْأَمْر جبکہ فیصلہ ہو چکے گا جنت اور دوزر کا اِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَلْحَقْ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا انسان وہی سچا وعدہ تھا وَوَعْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور تمہیں بڑی مزین کر کے دنیا دکھائی تھی میں ان تمام وعدوں سے مکرتا ہوں میں نے ان کی مخالفت کی وَمَا قَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْتَان اور مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا اِلَّا عَنْ دَعْتُكُمْ ہاں مگر میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا دعوت تو موزن بھی دے رہا ہے اب یہ پرٹیکلر دوز کی یہ وہی کونٹیکس چل رہا ہے کہ دوست کی قیامت والے دن بلیم ڈالیں گے شیطان کی وجہ سے ہم مارے گے سور قوف میں بھی آتا ہے تو شیطان پھر اپنی جسٹیفکیشن دے گا کہ انسان میرا کوئی زور نہیں تھا تیرے اوپر اِلَّا عَنْ دَعْتُكُمْ ہاں مگر میں تجھے دعوت دیتا تھا فَسْتَ جَبْ تم لی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی قصور تو سارا تمہارے میں نے زبردستی تو تمہیں مسجد میں جانے سے نہیں روکا تھا زبردستی تو میں نے تم سے گناہ کا کام نہیں کروایا تھا فَلَا تَلُومُونِ تو مجھے ملامت مت کرو وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو ملامت کر اے دوست کی یہ ملامت ظاہر ہے دوست کی کوئی ہو رہی ہوگی جنتیوں کو تو نہیں وہ کہہ رہا ہوگا کہ اپنے آپ کو ملامت کرو اس کا مطلب ہے کہ آج جو لوگوں نے یہ ڈھکوصلہ مچایا ہوا ہے کہ شیطان نے یہ کر دیا شیطان نے وہ کروا دیا شیطان صرف دعوت دیتا ہے اگر بعض اللہ شیطان کا ہم پر زور ہو تو اللہ تعالیٰ نائنصاف ٹھہرے گا اور میں نے بتا دیا مثال دے کے کہ اگر گورنمنٹ ناؤسمنٹ کر دے کہ پانچ ہزار پیہ فی نماز کے دیا جائے گا دنیا کے سارے شیطان مل کے ایک انسان کو نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے کیونکہ دنیا کا فائدہ نقد اس کو نظر آ رہا ہوگا آخرت ادھار ہے اس لئے آخرت کے بارے میں کہتے ہیں جو اللہ توفیق دے گا توفیق تو دی ہوئی ہے اللہ نے جس کی اکل کام کرتی ہے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں اس کو توفیق ملی ہوئی ہے اب اس کی مرضی ہے چاہے حق قبول کرے سورہ الدہر میں آتا ہے ہم نے راہ حدایت واضح کر دی چاہے تو اس کو قبول کرو چاہے اس کا انکار کرو یہ انسان کی اپنی ویل ہوتی ہے میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا تم نے وہ دعوت قبول کی مت ملامت کرو مجھے وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ملامت کرو اپنی جان کو مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِ بِمُسْرِخِ نہ آج میں تمہارے لئے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے لئے کچھ کر سکتے ہو اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْل اور میں انکار کرتا ہوں اس سے پہلے جو تم کفر کیا کرتے تھے میں اس سے بری ہوتا ہوں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک ظالموں کے لئے ہے دردناک عذاب یہ دیکھ لیں جناب قرآن کا فلسفہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور ہمارے معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کونسپٹ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر یہ کونسپٹ بھی کلیر ہو گیا کہ شیطان کو ٹینجبل فارم میں کسی پر زور نہیں ہے بلکہ انسان خود اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے آیت نمبر اٹھارہ سورة العراف قَالَخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے راندہِ بارگاہ ہو کر ظلیل و خور ہو کر نکل جا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ تو جس نے بھی پیروی کی ان میں سے تیری یعنی تو کہہ رہا ہے نا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا تو جن لوگوں نے بھی یہ شیطان تیری پیروی کی لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ تو میں تم سب کے سب لوگوں سے شیطان اور اس کے فالور سے دوزق کو بھر دوں گا وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اب یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی کوئی گرنٹی نہیں لی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا دنیا کی مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں دنیا میں کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو اور اس کے نوکر چاکر ہو اور کوئی باہر سے بندہ یہ کوشش کرے کہ اس بادشاہ کے جو نوکر چاکر ہے یا اس کے خاص بندے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے ان کو ورگلانے کی کوشش کرے تو بادشاہ تو ان کی حفاظت کرے گا کہ میں تک نہ میرے بندے نے کون آت لاندھا ہے میں دیکھتا ہوں میرے بندوں کون ہاتھ لگاتا ہے دنیا کا چھوٹا ہا چودری بھی مان نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں دیکھتا ہوں میرے کن بندوں کو تُو ورگلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی کتابیں بھیجوں گا انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر دوں گا اور انسٹنکٹ میں توحید رکھ دوں گا اس کے باوجود کوئی گمراہ ہوتے تو ہو میری کوئی گارنٹی نہیں دفعہ او دوزک میں جانا تو جائے حالانکہ بندے میرے ہیں لیکن میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا جو بھی شیطان تیری پہروی کرے گا میری کتابیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت آ جانے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور خود جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اکتیار کرتا ہے تو میں ضرور بھار دوں گا دوزک کو تجھ سے اور تیرے سارے فالور سے ولیعظو باللہ تعالی تو یہ ڈراب سین ہوا شیطان کی اور جو اللہ کی گفتگو تھی اس کا اب اگلی آیات انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کور کریں گے اس میں آدم علیہ السلام اور اللہ تعالی کی گفتگو ہے اور بڑی انٹریسٹنگ گفتگو ہے اور اس کے بعد ایک کنکلوئین بھی آیا کہ اللہ تعالی یہ باتیں کیوں بیان فرما رہے کہ اے اولاد آدم دیکھنا میں تمہیں یہ باتیں اس لیے کلیر کر رہا ہوں کہ جس طرح تمہارے ماباب کو شیطان نے ورغلا دیا تھا کہیں تم بھی شیطان کے پیچھے چل کر گمراہ نہ ہو جانا اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو فرقہ واریت کی لانت سے بالتر ہو کر اجمعہ کو حجت مانتے ہوئے صحابہ تابعین تبہ تابعین اور اہل بیعت رضی اللہ عنہم اجمعین کے منحج کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین